سلام علیکم جازے برد آپ کا جو کرمنل پروسیجر کوٹ ہے اس کے اندر ریمانڈ ورڈ ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن آپ اگر سیکشنز کو تھو کریں کرمنل پروسیجر کوٹ کی تو اس کے اندر آپ کو سیکشن سکسٹی ون سکسٹی ٹو وان سکسٹی سیون وان سیونٹی تھری اور تھری فورٹی فور سی ار پی سی آپ کو وہ پرویجنز ملیں گی جو ریمانڈ پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کر رہی ہیں اسی طرح اس کے بارے میں جو انسٹرکشنز ہیں وہ آپ کو ملیں گی ہائی کوٹ رولز کے اندر چپٹر تھری والیم تھری کے اندر جو چپٹر فائیو ہے اس کے اندر آپ کو یہ گائیڈ لائنز ریمانڈ کے مطلق بھی مل جائیں گی اسی طرح آپ اگر آرٹیکل نائن اور ٹین کونسٹیٹوشن آف پاکستان کا دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو جو سیکشن سکسٹی ون کے اندر کنڈیشن ہے ٹونٹی فور آرز کے اندر اندر میجسٹیٹ کے سامنے کسی بھی دیٹینڈ ایکیوز کو پیش کرنا یہ بھی آپ کو کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے اندر مل جائے گا یہ ریمانڈ جو ہے اور کسٹڈی یہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر کونسٹیٹوشن آف پاکستان ایز ویل اب ریمانڈ ورڈ ڈیفائنڈ تو نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ڈکشنریز کے اندر جو بلیک سلاڈ ڈکشنری ہے اس کے اندر اس ورڈ کو ڈیفائنڈ کیا گیا ہے وہ اس کو تو سینڈ بیک دی ایکیوز ہے اب سینڈ بیک سے مراد یہ ہے کہ اب ریمانڈ مینلی تو دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فیزیکل ریمانڈ اور ایک جوڈیشل ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ کے اندر جو کسٹڈی ایکیوز کی کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو انٹیروگیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس سے کوئی ایویڈنس کولیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ملزم کا جو جسم ہے باڈی ہے کورپس ہے وہ پولیس کو دیا جاتا ہے اور جب میجسٹریٹ صاحب یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ یا فضل فیزیکل ریمانڈ نہیں دینا چاہیے یا پولیس کی اپنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ان کو اب یہ باڈی ریکوائیڈ نہیں ہے ایکیوز کی تو اس صورت کے اندر اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو جوڈیشل ریمانڈ کہا جاتا ہے اور اس کو جوڈیشل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پولیس کی کسٹڈی کے بعد وہ کوٹ کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے اور کوٹ کے پاس چونکہ جو پریسکرائیبڈ اور آرثرائیس پلیس ہے وہ پریزن ہے تو اس وجہ سے اس کو تب تک پریزن میں رکھا جاتا ہے جب تک یا تو اس کے کیس کا فیصلہ نہ ہو جائے یا جب تک کوٹ جو ہے اس کو بیل آؤٹ نہ کر دے اسی طرح ریمانڈ کے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اپلیٹ کوٹس کی اندر بعض دفعہ اپیل یا رویجن فائل کی جاتی ہے تو وہ کسی نے کسی گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی ریگولیٹی اپلیٹ کوٹ اس میں پاتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ کوئی ریگولیٹی یا اللیگیلیٹی ہو گئی ہے اور کوئی میس ریڈنگ یا نان ریڈنگ آف ایویڈنس ہو گئی ہے اور کوئی یا ایڈیشنل ایویڈنس لکھی جانی چاہیے تھی یا ججمنٹ کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے وہ ری رائٹ کرنے کو کہہ دیتے ہیں کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر وہ لور کورٹ کو واپس وہی فائل بھیج دیتے ہیں ویڈ ڈریکشن کے اس میں یہ کام کر کے دوبارہ فیصلہ کیا جائے اس کو بھی آپ نے اکثر عام زبان میں سنا ہوگا کہ کیس ریمانڈ ہو گیا تو اب اس کی جو کائنڈ آف ریمانڈ ہیں وہ اگر آپ نوٹ کریں تو جو فیزیکل ریمانڈ ہے یہ اس کا مطلب ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کسٹڈی ایکیوزٹ کو ایکیوزٹ کی کسٹڈی واپس پولیس کو دی جاتی ہے فور دی پرپس آف انویسٹیگیشن اینڈ کمپلیٹنگ دی انویسٹیگیشن جوڈیشل ریمانڈ کے اندر ملزم کو جو کورٹ کی کسٹڈی میں پریزن کے اندر رکھا جاتا ہے اسی طرح ایک جو ہے ٹرم ٹرانسٹ ریمانڈ ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ٹرانسٹ ریمانڈ بھی جس کے اندر بعض دفعہ جس کوٹ کے اندر ملزم کو پیش کیا جاتا ہے وہ ایکچلی اس کی جوڈیسٹیشنل کوٹ نہیں ہوتی بلکہ ملزم کو کسی اور دستک یا تحصیل سے گرفتار کیا جاتا ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ٹوئنٹی فور آرز کے اندر اندر متعلقہ میجسٹیٹ صاحب کے پاس کیونکہ اس کو نہیں پیش کیا جا سکتا تو اس سفر کی وجہ سے اور کانسٹیٹوشن کی جو آرٹیکل ٹین ہے اور سیکشن سکسٹی ون کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ٹوئنٹی فور آرز سے اوپر ٹائم ہو جائے گا تو آبیسلی وہ ایل لیگل کا سٹڈی ہو جائے گی تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک کے اندر جس وقت ملزم کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو میجسٹیٹ صاحب اس کو آتھرائز کرتے ہیں جو بھی نیرسٹ میجسٹیٹ ہیں کہ آپ اس کو لے جائیں اور متعلقہ میجسٹیٹ صاحب کے پاس اتنے ٹائم کے اندر پیش کریں تو اس جو ریمانٹ ہے اس کو ٹرانسٹ ریمانٹ کہا جاتا ہے اب جو آپ سیکشن سکسٹی ون ہے وہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ جو بھی ملزم آرسٹ کیا جاتا ہے اس کو سیکسٹی ون کے تحت ٹوئنٹی فور آرز کے اندر اندر میجسٹیٹ صاحب کے پاس پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا پرپس یہ ہے کہ جس وقت بھی پولیس کو اگر فردر ایکسٹینشن چاہیے فیزیکل ریمانٹ کی تو وہ ریکویسٹ کر سکتی ہے اگر اس کو اس کی کسٹیڈی نہیں چاہیے تو اس صورت میں وہ جوڈیشل ریمانٹ کی ریکویسٹ کر سکتی ہے اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پولیس تفتیش کرتی ہے اور تفتیش کرنے کے بعد پولیس اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کی جو کسٹیڈی ہے نہ وہ فیزیکل چاہیے نہ جوڈیشل چاہیے تو وہ پھر سیکشن سکسٹی تھری کے تحت ڈسچارج کی ریکویسٹ کرتی ہے اور جس اگر ڈسچارج کی ریکویسٹ کرتی ہے تو ڈیٹ اس اگین ڈسکریشن آف دی کورٹ کہ وہ پولیس کی سپینین کو مانتے ہیں کہ نہیں اگر تو پولیس کی اس اپینین کو مان لیا جائے تو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور اگر نہ مان دیا جائے تو اس کو ڈکلائن کر کے ملزم کو جوڈیشل کسٹیڈی کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اب آپ کے اگر ریمانٹ کے آپ جس وقت بھی پروڈیوس کیا جاتا ہے ریمانٹ کے لیے تو اس کے جو گائیڈنگ فیکٹرز ہیں بان سکسٹی سیون کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ریمانٹ ہے وہ کسی صورت میں بھی سیکشن سکسٹی ون کے ساتھ ملا کے فپٹین ڈیس سے زیادہ کسی بھی صورت کے اندر نہیں دیا جا سکتا اور یہ ڈیٹینشن پر لانگ اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی اور جس وقت بھی ریمانٹ دینا ہے آئیدر فیزیکل ہو یا جوڈیشل ہو تو جو بھی میجسٹیٹ صاحب اس ریمانٹ کو دے رہے ہیں اس ریمانٹ کو دینے کی وہ ریزنس ڈیٹیل سے لکھیں گے اور یہ ریمانٹ کی جو پاور ہے یہ صرف میجسٹیٹ صاحب کی ہے چاہے کوئی بھی کوٹ کا اوفینس ہو جو ریمانٹ ہے وہ صرف میجسٹیٹ صاحب ہی آتھورائز کر سکتے ہیں اگر تو فیزیکل ریمانٹ ایکسٹینٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر وان سکسی سیون کے تحت ایک کاپی جو ڈیسٹک اینڈ سیشن جائے صاحب ہیں ڈیسٹک کے ان کو لازمی بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اندر جو ریزنس لکھی گئی ہیں ریمانٹ ایکسٹینٹ کرنے کی وہ آپ کے بطور سپیریئر آفیسر وہ اس کو سپروائز کرتے رہتے ہیں کہ کہیں انیسیسری ریمانٹ تو نہیں دیا جارہا یا میکینیکل وی میں تو ریمانٹ نہیں دیا جارہا اسی طرح آپ کا جو ریمانٹ ہے اس کا فیمیل ایکیوزٹ کا وہ بھی وان سکسٹی سیون سب کلاس فائیو سکس اور سیون اس کو ڈیل کر رہے ہیں اب جو فیزیکل ریمانٹ ہے فیزیکل کسٹڈی وہ صرف قتل اور ڈیکویٹی کے کیس کے اندر وومن کا ویسے ہی آؤثرائز کیا جا سکتا ہے جیسے مرد کا کیا جاتا ہے باقی تمام کیسز کے اندر جو ہے عورت کا فیزیکل ریمانٹ نہیں دیا جاتا ہے اس کی گائیڈ لائن بھی آپ کو وان سکسٹی سیون کے اندر ہی ملتی ہیں کہ اس صورت میں جو بھی وومن ایکیوزٹ ہوگی اس کو جو پریزن ہے اس کے اندر بھیج دیا جائے گا اور وہاں پر جو بھی انویسٹیکیشن اوفیسر ہے وہ ان پریزنس آف فیمیل پولیس اوفیسر اور جو اوفیسر آف دی جیل ہے ان دونوں کی موجودگی کے اندر ان کو انٹیروگیٹ کر سکتا ہے وومن ایکیوزٹ کو اگر کسی سٹیج پہ اس ریمانٹ پروسیڈنگ کے دوران پولیس اوفیسر یہ سمجھتا ہے کہ جو وومن ایکیوزٹ ہے اس کو جیل سے باہر لے کے جانا ہے کوئی ریکبری کروانی ہے کوئی جگہ کی نشاندہ ہی کرنی ہے کوئی کرائیم سین کے اوپر جانا ہے اس صورت کے اندر جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی آپ کو وان سکسٹی سیون کے اندر ہی ملتی ہیں کہ اگر ایسی وہ سپریٹلی ریکویسٹ کریں گے میجسٹیٹ صاحب کے پاس اور میجسٹیٹ صاحب اگر اس کو ایلاو کرتے ہیں تو اس صورت میں سب انسپیکٹر سے نیچے ایک تو کوئی یہ ریکویسٹ نہیں کرے گا اور جو فیمیل ہے وہ ایک کمپنی کرے گی پولیس اوفیسر کوئی اس مومن ایکیوزٹ کے ساتھ اور یہ تمام جو بھی جیل سے باہر لے کے جانا کی پروسیڈنگ ہے یہ ٹوٹل صوبہ سورج چڑھنے سے لے کے سورج گروب ہونے تک صرف باہر لے کے جائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈارک ہے نائٹ ہے اس کے اندر اس کو جیل سے باہر کسی بھی ایون ریکووری یا کسی اور پرپس کے لیے نہیں رکھا جائے گا تو یہ آپ کی جو وان سکسٹی سیون آپ کا فائیب سکس اور سیون ہے یہ آپ کو وومن ریمان ڈیل کرنے کے مطلق گائیڈ لائنز پروائیڈ کر رہا ہے اچھا اب جو مین ایلیمنٹس ہیں اس کے ریمانڈ گرانڈ کرنے کے اس میں جو میجسٹیٹ صاحب ہیں وہ یہ دیکھیں گے ایک تو جو ورڈ یوز ہوئے ہیں وہ ہے کہ کوئی جو سفیشنٹ ریزنیبل گرانڈز ہیں جس کی وجہ سے ایکیوز کا ریمانڈ ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے کہ ویڈر جو ایویڈنس سفیشنٹ ایویڈنس اس دیر تو ریس سسپیشن ڈیٹ ایکیوز اس کمیٹڈ دی ایویڈنس اور اگر ایکیوز کا ریمانڈ دیا جائے تو اس ایویڈنس کے مطلق ایویڈنس کلیکٹ کی جا سکتی ہے اچھا اس کے علاوہ جو کیس لاؤس ہیں اس کے اندر یہ بھی ڈیولپ ہوا کہ جو ریمانڈ ہے وہ صرف اور صرف کوٹ کے اندر دیا جا سکتا ہے ریزیڈنسز کے اوپر ریمانڈ جو ہے وہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا پھر اس کی جو پرائیم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ریمانڈ کے اوپر جو ہیرنگ ہے وہ ایکیوز کو لاصمی دی جائے گی اور جو بھی ایکیوز اپنی ڈیفینس میں ایدر ہمسیلف اور تھرو ہس کانسل وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے کوئی اپنی بے گنائی کی تو ایکیوز نے یہ بات کی ہے اور آگے کوٹ نے اس کو مانا یا نہیں مانا اس کی بھی جو ریزن ہے وہ کوٹ اس میں آرڈر میں سائن کرے گی اسی طرح جو آپ کا ہے پولیس فائل اس کو بھی میجسٹیٹ صاحب پابند ہے کہ اس پولیس فائل کو گو تھرو کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا جو پولیس ٹائریز ہیں وہ سفیشنٹلی جو پچھلا ریمانڈ دیا گیا تھا اس کے اندر انویسٹیگیشن سیٹس فیکٹری یا واقعی میکینیکلی تو نہیں ریمانڈ لے رہا یا کوئی پروگریس اس نے شو کی ہے یا نہیں کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی پولیس فائل سے دیکھ کے ریمانڈ کی ایکسٹینشن یا ڈیکلائن کرنے کے مطلق وہ موڑن اپنے آرڈر کے اندر لازمی لکھیں گے اب ان ریمانڈ کے علاوہ ایک سکسیسیب ریمانڈ کی ترمس بھی آپ لوگے نے سنی ہوگی بارد دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پولیس ٹیشن ایک پولیس ٹیشن کے اندر کئی مقدمات ہوتے ہیں اور ملزم ایک ہی ہوتا ہے اس صورت کے اندر بھی جو پولیس ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ تمام جو کیسز ہیں اس کے اندر جو ملزم ہے اس کو ایک ہی وقت کے اندر انٹیروگیٹ کرنے کی پابند ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کیس وائز اس کا ریمانٹ دیکھا جائے کہ اگر اس کے خلاف داس کیس ہیں تو یہی چودہ دن ملا کے ایک سو چالیس دن نہیں بن جاتے پولیس پابند ہے کہ جس دن ملزم گرفتار ہوا اس گرفتاری سے دن سے پہلے والے جتنے مقدمات بھی اس ملزم کے خلاف درج ہیں پولیس پابند ہے کہ ایٹے ٹائم ان سارے مقدمات کے اندر انہی چودہ دن کے اندر ملزم کو انٹیروگیٹ یا انویسٹیگیٹ کرنے کی پابند ہے اور اگر جو ڈیفرنٹ پولیس ٹیشن ہیں اور ملزم ایک ہے تو اس صورت کے اندر یہ رول اپلائی نہیں کرتا اب جو آپ کی وان سکسی سیون سی ار پی سی ہے اس کے تحت اگر ایکیوز جو ہے وہ جوڈیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو اوبسلی وہ بیل اپلائی کرے گا اور اس کے بعد ہی وہ جو آہ بیل اپلائی کرنے کے بعد ہی آہ وہ آوٹ آف دی کسٹڈی ہوگا آدھر وائز ہی شل ریمین ان کسٹڈی تیل دسیجن آف دی کیس اور اس کے بعد اس کی ایکویٹل یا کنوکشن کا فیصلہ ہوگا لیکن آپ کی جو ایک سو ستا سٹین ہے وہ جوڈیشل آرڈر ہے اس سینس کے اندر کہ اگر پولیس فیزیکل ریمانڈ سیکھ کرتی ہے اور اس کو ڈیکلائن کر دیا جاتا ہے تو وہ چونکہ ریزنز دے کے ڈیکلائن کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ آرڈر جوڈیشل ان نیچر ہو جاتا ہے اور اس جوڈیشل ان نیچر آرڈر کو آپ رویزن کے درو بھی اسیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیکشن تھری فورٹی فور سی آر پی سی کو پڑھیں تو سیکشن تھری فورٹی فور سی آر پی سی بیسیکلی ایجرمنٹ کو ڈیل کر رہا ہے کہ کوئی بھی جو ٹرائل کیس ٹرائل ہے کسی بھی کیس کا وہ آہ قانون یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ ایکسپیڈیشیسلی اس کو کنڈکٹ کیا جائے اور کنڈکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈسپوز آف کیا جائے آئیدر ان شیپ آف ایکویٹل اور کنوکشن لہٰذا انیسیسری ایجرمنٹ گرانٹ نہیں کی جائے گی لیکن جو سیکشن سکشن سکشٹی ون اور ون سکشٹی سیبن ہے یہ دونوں سیکشن آپ کے انویسٹیگیشن کو ڈیل کر رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے دوران آہ سکشٹی ون کے تحت ایک دن اور ون سکشٹی سیون کے تحت چودہ دن یہ آہ جو ہیں آپ ریمانڈ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن جس وقت ملزم جوڈیشل ہو جاتا اور اس کی ریپورٹ ایک سو تیتر سبمیٹ ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ان دونوں صورتوں کے اندر یہ دونوں سیکشن سکشٹی ون اور ون سکشٹی سیون جو ہیں یہ انفرکچوس ہو جاتے ہیں اس صورت میں تھری فورٹی فور سی آر پی سی اپلائی کرتا ہے جس کے اندر پندرہ دن میکسیمم ایڈجرمنٹ دینے کی بات کی گئی ہے اب اگر کوئی ایکیوزٹ آن بیل ہے تو اس کی جو ایڈجرمنٹ ہے اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے وہ ایڈجرمنٹ آپ دو ماہ بھی دے سکتے ہیں وہ تین ماہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ایکیوزٹ نے بیل پہ اپنے گھر سے آنا ہے اپنی اڈاپ سے آنا ہے لیکن جس وقت بھی وہ انکسٹڈی ہوگا تو ہی شیل بی پروڈیوزٹ فرام دی پریزن اس صورت کے اندر تین سو چوتالیس یہ قدغن لگاتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پندرہ دن سے زیادہ اس کیس کے اندر ایڈجرمنٹ نہیں ہوگی جس کیس کے اندر ایکیوزٹ آہ جو ہے وہ انکسٹڈی ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن تو ایک کنٹینیونگ پروسیس ہے ہو سکتا ہے کہ جو ایکیوزٹ ہے اس کو پہلے دن ہی جوڈیشل کروا دیا گیا ہو لیکن انویسٹیگیشن ابھی کنٹینیوڈ ہو تو اس کے بعد ایک سو تہتر آہ ٹوٹل ملا کے آپ کو پولیس کو سترہ دن دے رہا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ درج ہونے کے بعد کہ وہ ایک سو تہتر کی ریپورٹ فرنطالت میں سبمیٹ کریں گے لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے اور اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتی کہ چلان یا ایک سو تہتر سی ار پی سی عدالت کے اندر آہ سبمیٹ کروا سکے تو اس صورت کے اندر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور ایڈجرمنٹ دے دی جائے جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے ایک سو تہتر عدالت میں سبمیٹ کر دیں گے تو تین سو چھوٹالیس ان تمام پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ قدرن یہ لگا رہا ہے کہ ایسی ریکویسٹ اگر آپ مان بھی جاتے ہیں ایڈجرمنٹ دینے کی ان کا سٹڈی کی اس کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین سو چھوٹالیس کے تحت پندرہ دن سے زیادہ کسی صورت میں نہیں ہوگی تو یہ آپ کے جو بیسک سیکشنز ہیں اور ریمانٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور کون کون سے سیکشنز اس کو ڈیل کر رہے ہیں کونسٹوٹیوشن کے اندر اس کی کیا جو ہے بیکنگ ہے یا اس کی ہائی کورٹ رولز کے اندر کون سی گائیڈ لائنز ہیں وہ ساری مکس کر کے میں نے آپ کو جنرلی بتا دی ہیں ابھی بھی اگر کسی کی کسی اور کائنٹ کے اوپر کنفیجن ہو تو وہ اس کے بارے میں